سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کی ہتکڑی میں احتساب عدالت تشیقہ معاملہ چیرمن نیب کا انکوری ریپورٹ پر بڑا ایکشن ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب لہور محمد رفیق کو معتل کر دیا اے ایس آئی کو بھی معتل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو سفارش جسٹس ریٹائر جعوید اکبال کی پنجابی انیورسٹی کے وفت کو شفاف تحقیقات کی یقین دہانی بولے ملک سے بدنوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے میگا کرپچن کیسز کو قانون کے مطابق منکتی انجام تک پہنچائیں گے نیب نے اس سال دوہزار سترہ میں چھے عرب چوبیس کروڑ کی ریکاوری کی چار سو چار کی رفتاریاں اور دو سو پچاسی انکوریاں مکمل کی نیب لہور کی رواسال ریکارڈ کار کردگی چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اکبال کا نیب آفیس کا دورہ ڈی جی نیب کی کار کردگی پر بریفین چیف جسٹس ساکھن نسار کے دورے کام کر گئے پرائیوٹ ہسپتالوں میں گھری مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیس پانچ سو روپے مکرر گورڈ چارجز فی دن پندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشن ڈالسز اور انڈسکوپی پر پچاس فیصد رائت روم رینٹ، آئی سی یو، سی سی یو پر بھی دس پیسد کمی فاروک ہسپتال، ڈوکٹر ہسپتال، حمید لطیف ہسپتال، نیشنل ہسپتال، سرجی میڈ اور مرچٹی ہسپتال کے سی اوز نے ایمیو پر دستخط کر دیئے لیبورٹری اور ایڈیالوجی ٹیسٹ کے چارجز پر بھی دس پیسد رائت تین ماہ سے پیسو کی ادمیدائیگی پرائیویٹ پیٹرل پم مالکان کا ڈولفن پورز کو پیٹرل کی فراہمی سے انکار پیٹرل کی بندش سے ڈولفن پورز کی پیٹرلنگ متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولیس نے اوگس سے لے کر اب تک واجفات ادا نہ دیئے ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نیا آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا پولیس ری فارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی انسپیکٹرز کے بعد ای ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کر بلا لیا پولیس کی وردی پھر تبدیل ہوگی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرامدی نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہنی ہے کسی کو کیا اتراز آئی جی امجد جاوید سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی پولیس اسلحات کا میتھا لیکچر رہلکاروں کو نیند آگئی آئی جی صاحب پر چھاناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی ادم دلچسپی پولیس افسران خوابوں میں مس ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائیونڈ روڈ کو پلاننگ پر میشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف زابطہ اور سکیم پر نوازشات کرنے پر چار رکنین کوئری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر سٹیٹ منیجمنٹ اسمان گری کمیٹی کے کنوینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز باسیت کمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹیفکیشن جاری سابق صوبائی وزیر سہت خاضر سلمان رفیق کی تبیعت خراب ہو گئی خاضر سلمان رفیق دل کے عارضے کے باعث پی آئی سی میں داخل ڈاکٹر کے مطابق سلمان رفیق کی حالت خطرے سے باہر ہے اور خاضر سلمان رفیق کو دو روز دیرے علاج رکھنے کا امکان ملتان روڈ پر ایڈی اے کا آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل ارازی باگوزار محکمہ اوقاق کی دو سو پیچاسی مرلہ زمین پر دو نیلام گھر دو حویلیاں اور بارہ دکانے میں اسمار کر دی گئی موضوع بیگم کورٹ میں ایک ستین کنال ارازی باگوزار کرا لی گئی زلہ انتظامیہ کا بھی ایکشن پانچ سو چالیس کنال سرکاری ارازی سے قبضہ چھڑوا لیا دیلوے پولیس کا بھی محکمے کی ارازی پر تجاوزار کے خلاف آپریشن تاجپورہ میں مکینوں کا آپریشن کے خلاف تائر جلا کر احتجاج پیسہ بنانے اور کامنا کرنے کی روش نہیں چلے گی تسلی بخش ریپورٹس نہیں مل رہی عوامی شکایات پر سخت باز پرس ہوگی گوش ملازمین اور کامنا کرنے والوں کوئی چھٹی کرائیں سولویسٹ مینجمنٹ کے جلاس میں سینئر وزیر عبداللین خان کی افسران کو وارننگ بولے عربہ روپے خرچ کرنے کے باوجود شہر میں صفائی نہیں ہو رہی ایم ڈی فرق قیوم برٹ اور جی ایم آپریشن سہیل ملک کو اٹھالیس کھنٹوں کی محلت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی اور وزیریلہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ڈاکٹرز ہسپتال آمد زیر علاج امیر عالمی تبلیغ جماعت حاجی عبدالوحاب کی آیادت خیریت دریافت کی جلد سہتیابی کے لیے دعا علاج کے لیے ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا ذرہی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو ذرہ مبادلہ بچ سکتا تھا سبائی وزیر اکھزانہ مقدوم حاشم جوابک کی پوست بجٹ گریفنگ درام دی لگجری گاڑیوں پر آئیز ٹریکس میں چھوٹ دی گئی سبائی وزیر اکھزانہ اونچی دکان، پھیکہ پکوان، فلیٹیز ہوتیل کا سٹور ایریا، ایمبیسٹر ہوتیل کا کچن سیل، ہوتیل ون نشات ہوتیل، گرین پارم ہوتیل اور ہسپیٹیلٹی ان کو بورننگ نوٹس جاری لاہورڈ نیوز کی نشہاندی پر دی جی ایف آئی اے کا بڑا ایکشن، ماں تحت عملے سے ناروہ سلوک پر ایڈیشنل ڈائریکٹر دکٹر رزوان عہدے سے برطرف، سائیبر کرائیم سرکل میں تائینات افسران نے دکٹر رزوان کے خلاف آواز اٹھائی تھی لاہورڈ نولیج پارک منصوبہ، شدید مالی اور انتظامی بہران کا شکار، کمپنی ملازمین گزشتہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم ووٹر فیلٹریشن پلانٹس کے بل، سرکاری سکولز کے بجٹ سے دینے کا انکشاف، سکولز میں ایسے کتنے فیلٹریشن پلانٹس لگے ہیں، مہانا کتنا بل ادا کیا جا رہا ہے، میکما سکول ایڈکیشن نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا 20 اکٹوبر تک غیر ریجسٹرڈ موبائل فونز کی ریجسٹرڈ کروانے کی تاریخ میں توسیر، چیئرمن موبائل فونز اسوسییشن کی وزیر مملکت حماد ادھر سے ملاقات ایف پی آر حکام کی جانب سے معاملے کو مل کر حل کرنے کی یقین دھیانی تاجر احرومہ بابر محبود کہتے ہیں چند کمپنیز کی اجارہ دری کے لیے تاجروں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے اسبانوی فوٹبال کلاب اور اٹلی کوڈی میڈر کی رنگا رنگ لانچنگ تقریب سپینز فوٹبال کلاب پاکستان میں سکول سالویلومو کی ٹریننگ دی جائے گی اور قومی فوٹبال فیڈریشن کا بھی تاون حاصل ہوگا مول اور کارٹن کے دھاگوں سے دلکش منظر کشی پی سی ہٹیل میں کارپیٹ مینیو فیکچرز کی جانب سے نمائش ہاتھ سے بنے خوبصورت کالین سب کی توجہوں کا مرکز بنے رہے الہمرا ہال میں پنے مصوری کی نمائش آل پینٹ فائیبر گلاس اور ایڈ سٹونس پرلز کا استعمال موشرتی مسائل ذہنی علچنوں کا کمال اظہار دیکھنے والے انسانی فطرت کے منازیر میں کھو گئے اور ایف ایم سی انٹرنیشنل سکار چیمپیونشپ پاکستان کے کھلاڑی تیاب اسلام فائنل جیت لیا